دوستو ابھی میں نے اپنے بجز کو اپن کیا تو دیکھیں یہ والا جو توتہ ہے نا ہمارا یہ مجھے بیمار لگ رہا ہے کافی ابھی میں نے اس کے سامنے ایسے ہاتھ کیا ہے میرے ہاتھ پہ آکے بیٹھ گیا شاید یہ مجھے اپنا دکھ سنا رہا ہے بتا نہیں کیا تکلیف ہے اسے کافی بیمار لگ رہا ہے مجھے تو چلو اسے نیچے چھوڑ دیتے ہیں یہ میرے ہاتھ سے ہی نہیں اتر رہا جائے نہیں رہا جاؤ دوستو ابھی سبو سبانہ میں نے اپنے بجز کو اپن کیا تو چھوٹی سی پریشانے لگ رہی ہے ہمارے جو بجز ہیں وہ بیمار ہیں ابھی میں نے آپ کو شروع میں دکھایا بھی ہے ایک جو یہ وائٹ والا اینڈ میں بیٹھا ہوا ہے نا یہ والا جو توتہ ہے یہ کافی بیمار نظر آ رہا ہے یار یہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا اسے کافی سوست ہے باقی تو اوپر دھوم میں بیٹھ گیاں پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا شاید تھنڈا پانی پیا ہوگا اس نے سردی میں کیونکہ بعد میں ہم نے پانی چینج کیا ہے نا ان کا تو ان کے لیے یار کافی اتیاد ضروری ہوتی ہے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے ان کی بی ہے تو ابھی جو ہماری مرگی اور کبوتر وغیرہ انہیں ہم نے اوپن کیا ہی نہیں ہے ابھی تو انہیں اوپن کرتے ہیں دوستو جو ہمارے پتھا مرگ ہے نا آر ہم اس کا ایک نام رکھنے والے ہیں پتھا مرگ کا کوئی خاص نام نہیں ہے مطلب عجیب سا لگتا ہے تو اس کا نا کوئی نام رکھنا چاہیے ہمیں تو آر حامید میرے ساتھ ہے تو حامید سے پوچھ کے رکھوں گا کہ کیا نام رکھنا چاہیے مطلب عامید کہ رہا پتھا چھوٹا ہوتا ہے بڑا مرگا بڑا ہوتا ہے لیکن کافی بڑا مرگ ہے اتنا مطلب چھوٹا بھی نہیں ہے تو کوئی نا کوئی اس کا نام رکھنا چاہیے ہمیں میں نے سوچا کہ آج اپنے مرگی مرگوں کو آج جلدی اوپن نہیں کرتے آج سب سے پہلے ہم اپنے کبوتروں کو اوپن کرتے ہیں کیونکہ ہمارے کبوتر سکون سے دانا پانی کھا لیں گے نا جب اس کے بعد ہم اپنے مرگی اور مرگوں کو اوپن کریں گے یہ چھوٹی مرگی اور اس کے ساتھ جو چنٹو منٹو ہے نا انہیں تو ہم نے کھول دیا ہے کیونکہ یہ بلکل بھی تنگ نہیں کرتے ہمارے کبوتروں کو تو سب سے پہلے ہمارے کبوتر کھولتے ہیں انہیں دانا پانی ڈالتی ہیں تو ہمارا جو سب سے لاسٹ والے باکس میں پیار رہتے ہیں نا اس نے انڈینی دیا اور یہ جو ماشاءاللہ جو دوسرے باکس میں پیار ہے نا بلیک والا اس کے انڈوں کو تقریباً آج تیسرہ دن ہے اور تقریباً سترہ اٹھارہ دن بعد اس میں سے بچے نکلائیں گے اور کافی مزہ آنے والا ہے کیونکہ ان کے بچے کافی خوبصورت ہونے والے ہیں دوستو ہمارے کبوتروں کا ڈائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اور اب یہ آج صبح کی انہیں خوراک ڈالتے ہیں یہ والی مرگی ہے نا یہ میرے خیال میں ہاتھ کی پلیوی مرگی ہے جیسے ہم اسے لے کے آئے نا ہمارے پاس سے دور جاتی نہیں ہے ہمارے پاس ہی رہتی ہے سارا دن مطلب اگر کیج میں بند نہ کرو تو ہمارے اردگردی گھومتی رہتی ہے اور کافی اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کی عادت باقی جو مرگی اور مرگی ہیں نا وہ ڈرتے رہتے ہیں ہم سے اگر انہیں پکڑنے جائے نا تو یہ دیکھیں ان کبوتروں کے ساتھ کافی سکون سے گھا رہی ہے ہمارے کبوتروں کو تنگ بھی نہیں کر رہی ہے اور چنٹو منٹ تو همارے ویسے ہی przestیز ہیں یہ کچھ کہتے ہی نہیں ہر کبوتروں کو ہمارے مرگوں کو بہت زیاد دوستے ہم مرگوں کو بند کرتے تھے لیکن اس کی باننے سعجل نہیں کرتے جب جیسے ہی ہم شام کو یہاں پہ مرگی کو بند کرنا ہے لگتے ہیں اس مرگے کے ساتھ تو یہ مارنا شروع کر دیتا ہے تو اب ہم اسے اوپر بند کرتے ہیں یہاں پہ بجیز کی حالت دیکھ کے تو میں کافی پریشان ہو گیا ہوں تو اب جو ہے نا میں نے اپنے پیجنز وغیرہ کو پانی نہیں رکھا اور مرگیوں کو بھی جو اپن کروں گا نا تو ان کے لیے پانی رکھوں گا تو اس میں میں نا دوائی مکس کرنے والا ہوں ہمارے بجیز ہیں اور کبوتر وغیرہ تو ویسے بھی ہمارے الحمدللہ ابھی تک ٹھیک ہیں تو ان کی بھی طبیعت جو خراب ہونی ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ہماری مرگیاں بھی انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گی تو سب سے پہلے نا ہمیں نے یہ پانی میں ملا کے دیتی ہے تو دوستو اپنے بجیز کے لیے نا میں نے پانی رکھ دیا اب اپنے مرگیوں کے لیے پانی بناتے ہیں اور مرگیوں کو پانی رکھ دیا اپنے پیجنز اور مرگیوں کے لیے نا ہم یہاں پانی رکھ دیتے ہیں تو ابھی کبوتر آکے یہ پانی پی لے تو دوستو اپ بار یہ ہماری مرگی اور مرگوں کو اپن کرنے کی اور اب انہیں بھی کھول لیتے ہیں کافی دیر سے بیتاب ہیں یہ کھلنے کے لیے جب کبوتروں کو دانہ ڈالا تھا نا تو یہ ادھر ادھر کےج میں بھاگ رہے تھے کہ ہمیں دانہ ڈالا جائے تو دوستو گوبی کی سبزی آئیتی اس کے چھوڑے چھوڑے گر کے انہیں ڈال رہا ہوں اور یہ دیکھے کافی شوق سے کھا رہے ہیں تو مطلق سبزی جو گریندری ہوتی ہے اور سبزی جو ہوتی ہے اسے کافی شوق سے کھا رہی ہیں تو ہمارے جس مرگے کا نام جو پتھا مرگا جسے ہم چاہتے ہیں آج اس کا نام ہم نے ڈیسائیڈ کرنا تھا تو آج نام اس کا ڈیسائیڈ ہم نے کر لی ہے اور نام جو ہے وہ آپ کو حامد بدائے گا تو فائنلی گائز جس کو ہم پتھا مرگا کہتے تھے تو اس کا آج نام نا فائنل ہو گیا تو اس کا نام ہم نے رکھا ہے پیکچو پیکچو اس کا نام جی ہے آج سے پیکچو آر ہم اسے پتھا مرگا نہیں بلائیں گے آج سے ہم اسے بلائیں گے پیکچو تو اس کا نام ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے پیکچو تو کافی ماشاءاللہ یہ دیکھے کافی خوبصورت بھی ہے اس کے وائٹ بال یہاں پہ نا مرے کافی اچھے لگتے ہیں اور باقی یہ بلیک اور وائٹ میں ہے تو آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا تو دوستو پیکچو نام کیسا لگے آپ کو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آج کی اتنی سی ویڈیو تھی آج کی ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی آج ہم نے اپنے مرگے کا نام پیکچو بھی رکھ دیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ولاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ